اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے ملزم زہیر بنام سرکار اہم ترین اپ ڈیٹس ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں ملزم زہیر نے مہدی علی قاظمی صاحب کے خلاف درخواست دی ہے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور ملزم نے اپنے تمام درخواست میں جو موقع اکتہار کیا اس کی پوری تفصیل جو بھی پیرا وائز دی گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ ملزم مکمل طور پر منعرف ہو گیا ہے مکر گیا ہے کہ اس میں مہدی قاظمی صاحب کو دھمکیا میز کسی قسم کا میسج کیا ہی نہیں ہے ویٹس اپ کیا ہی نہیں ہے اور اگر کیا ہے تو اس کی تحقیقات کرائی جائے اس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور جو ملزم کی طرف سے جو میسجز کیے گئے ہیں اور ملزم نے کس ٹائم میسج کیا تھا ویٹس اپ پہ کس ٹائم وائز نوٹ بھیجا تھا ملزم نے سپیسیفک ٹائم کیا تھا اور اس کے بعد پھر کتنی ڈیوریشن کا تھا اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن سب سے پہلے ایک اور گزارش کروں گا بہت سارے ہمارے دوست سنی سنائی باتوں کے اوپر بہت سارے لوگ یوٹیوب کے اوپر سنی سنائی باتوں کے اوپر ویڈیوز بنا دیتے ہیں اور وہ ویڈیوز بنا کر ایسی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے انہوں نے غزب کر دیا ان کو سب کچھ پتا ہے خدا رہا کیس کیوں خراب کرنے کی کوشش نہ کریں آپ کے نیت کے اوپر کوئی شک نہیں کر رہا اگر آپ نے کسی کا جملہ سنا بھی ہے کہیں سے کوئی بات آپ نے سن بھی لیے تو اس سے ریلیونٹ لوگوں سے یا جس کی خبر ہے شاید وہ صحیح انداز میں کنوے نہیں کر پا رہا آپ نے وہ الفاظ سنے جو آپ کو سمجھ ہے اور آگے آپ لوگ کو مزید صحیح انداز میں کنوے نہیں کر پائیں گے تو اس ریلیونٹ آدمی سے فون کر کے پوچھ لیا کریں تاکہ آپ صحیح انداز میں لوگوں کو ریپورٹ کریں ایڈوکیٹ کرنے لوگوں کو آگاہ کریں نہ کہ آپ کی ویڈیو کی یا آپ کی خبر کے چکر میں مزید لوگ گم رہا ہوں تو لہٰذا آپ کو احتیاط کیا کریں میں سب سے گزارش کرتا ہوں اور میں اکثر جب بھی گزارش کرتا ہوں لوگ نراض بھی ہوتے ہیں لیکن میں التجاہ کروں گا آپ سے نراض نہیں ہوا کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ خبر آپ کو پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے چاہے بھی کسی بھی کیمپ سے وہ پبلک ہوئی اور آپ نے دیکھی ہے لیکن آپ اپنے انداز سے اگر ریپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایک دفعہ توجہ سے سن لیا کریں اس کے بعد ریلیونٹ شخص سے کوشش کریں کہ پوچھ لیں تو زیادہ بہتے رہے گا لیکن جس طرح انداز ہے جس انداز سے پیش کرتے ہیں وہ مناسب طریقہ نہیں ہے ملزم کی طرف سے گزارشتہ روز درخواست دی گئی تھی اور وہ چاہتا ہے درخواست میں کہ مہدی کاظمی صاحب نے جو اس کے خلاف درخواست دی ہے ان کے موبائل کا فرانزک کیا جائے اور فرانزک کے ذریعے تمام تر تحقیقات کی جائیں کہ میں نے وہ کہتا کہ کسی قسم کا میسج کیا ہی نہیں ہے مہدی کاظمی صاحب نے آپ کو یاد ہے کہ ایڈیشنال ڈیشٹیک انسیسن جج کی عدالت میں ملزم زہیر کے خلاف ایک درخواست دی تھی کہ ملزم نے جس طرح عدالت کے احکامات تھے کہ زمانت پر رہا کرنے کو حکم دیا تھا اس کو وائلائٹ نہیں کرے گا اس کا غلط اسمال نہیں کرے گا اس کا ناجائت فیدہ نہیں اٹھائے گا لیکن ملزم جو ہے وہ دھمکی آمیز نہ صرف میسجز بھیج رہا ہے بیغامات بھیج رہا ہے بلکہ اب دیگر جو بچیاں ہیں مہدی کاظمی صاحب کی ان کے مستقبل کو بھی خطرات اور حق ہیں لیکن حضرت ملزم نے جو خلاف ورزی کی ہے اس کو قانون کے مطابق جیل بھیجا جائے لیکن ملزم نے گزر ساروز چونکہ اس درخواست کے اوپر دلائل ہونے تھے جبرانہ سے صاحب مکمل دلائل کر چکے ہیں تمام شواہد اور ثبوت عدالت کے سامنے رکھ چکے ہیں لیکن ملزم کے وکیل کی طرف سے گزر ساروز یعنی کہ چوبیس اکتوبر کو دلائل ہونے تھے وکلا کی حرطال کی وجہ سے دلائل نہیں ہو سکے لیکن ان کی طرف سے دو صفات پر مجتمع تقریباً کچھ چھ پیرہ گراف ہیں اس پر مجتمع ایک درخواست جو کہ ہاتھ سے لکھی گئی ہے وہ جمع کرائی گئی ہے اس کا جو تمام مطن ہے پورا جو مطن ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو سمجھا جائے گا اس میں کس کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ مہدی کازمی صاحب کو تین سال کی سزا سنائی جائے بہت سارے لوگوں نے تاثر دیا ہے کہ مہدی کازمی کو تین سال کی سزا سنوانا چاہتا ہے یا کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس میں جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں درخواست میں وہ کہتا ہے کہ جو دس اکتوبر کا جو پیغام ہے اس کی تصدیق کرائی جائے اور یہ میسیج بھیجا گیا تھا پانچ بچ کر چھبیس منٹ پہ صبح کے اوقات میں یعنی کہ دس اکتوبر کو صبح پانچ بچ کر چھبیس منٹ پہ ورچہ پہ بھیجا تھا میسیج بھیجا تھا اس کی تحقیقات کرنا چاہتا ہے اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ مہدی علی کازمی نے ملزم کی جو درخواست زمانات یا زمانات منسوخی کے لیے درخواست دیئے وہ بدنیتی پر مبنی ہے ان کی درخواست اور وہ کہتا ہے کہ مدعی مقدمہ یعنی کہ مہدی کازمی چاہتے ہیں کہ ملزم جو ہے کسی بھی صورت جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے اس کا کہنا ہے کہ جو زہیر کے خلاف الزمات عید کیے گئے ہیں وہ غلط اور بے بنیاد ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے کسی قسم کا جو ہے مہدی کازمی صاحب کو وائس ٹوڑ نہیں بیجا اور مدعی مقدمہ یعنی کہ مہدی کازمی ملزم زہیر کو اس کی نقل حرکت جو ہے یا اس کی جو گھوم پھر رہا ہے اس پر وہ پابندی لگوانا چاہتے ہیں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ملزم نے جو مغویہ ہے اس کا ون سکسٹی فور کا جو بیان تھا ٹرائل کوٹ سے جو اس کی درخواست مسترد ہوئی تھی اور ملاقات سے متعلق جو درخواست مسترد کی تھی اس فیصلے کو بھی ہائی کوٹ میں چیلنج کیا ہے اور جب ماں باپ کی پانچ گھنٹے طویل ترین ٹرائل پروٹیکشن بیورو میں مغویہ سے ملاقات ہوئی تو اس زوران سندھ ہائی کوٹ نے بھی ابزرویشن دی تھی اور تمام جو سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر یہ بات ریپورٹ بھی ہوئی تھی کہ سندھ ہائی کوٹ نے بھی کہا تھا کہ جب والدین کی ملاقات ہو چکی ہے تو پھر اس کے بعد پھر جو ملزم ہے زہیر یعنی کہ اس کی بھی ملاقات ہونی چاہیے وہ کہتا ہے کہ جو زہیر کی زمانت ہے وہ میرٹ کے اوپر جو ہے ٹرائل کوٹ نے منظور کی تھی اور اس نے کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی اور متعلقہ حکام سے مہدی قاظمی صاحب کے موبائل کی جو فرانزیک ہے تحقیقات ہیں وہ کرائی جائے اس کی تصدیق کی جائے اور وہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ اس نے وائلیشن نہیں کی کسی قسم کی اس نے خلاف ورزی نہیں کی اور اس کے بعد پھر اس نے کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ عدالت کا حکم نامان تھا اس کو نظر انداز نہیں کیا اور یہ بھی کہتا ہے کہ پانچ گھنٹے کی والدین سے بھی ملاقات ہو چکی ہے ٹرائل کوٹ کے فیصلے کو ہائی کوٹ میں بھی چیلنج کیا گیا ہے تو لہٰذا جو معاملے کی تحقیقات ہوگی متعلقہ حکام کی متعلقہ حکام کی توسط سے اس کو تمام تر حقائق جو ہیں اس سامنے لائے جائیں اس کی تحقیق کی جائے تحقیقات کی جائیں اور اس کے بعد جو بھی حقائق ہیں وہ اس سامنے لائے جائیں لہٰذا ملزم کہتا ہے کہ اس نے کسی قسم کی کوئی وائلیشن نہیں کی لیکن میرے پاس جو ثبوت ہے وہ ثبوت کہتے ہیں کہ دس اکتوبر کو دس بج کر دس اکتوبر کو ملزم نے ایک میسیج نہیں یعنی کہ اس نے وائس نوڈ نہیں ایک اور بھی چیز بھیجی تھی ملزم نے جو وائس نوڈ بھیجا صبح دس بج کر چھبیس منٹ پہ یعنی کہ ارلی مارننگ شاید جاگ رہا ہوگا یا پتہ نہیں جیل جانا کی شاید اس کو دوبارہ تڑپ ہے وہ واپس جانا کی تڑپ کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے وائس نوڈ جو بھیجا پانچ بج کر چھبیس منٹ پہ ایک منٹ اور چھالی سیکنڈ کا ہے تقریباً پچیس چھبیس سیکنڈ جو ابتدا کے تھے وہ مہدی علی قاظمی صاحب نے سنے اور اس کے بعد پھر اس نے وہ ڈیلیٹ کر دیا یعنی کہ ابتدا میں جو ابتدای پیغام تھا دھمکی آمیز جو پیغام تھا وہ مہدی قاظمی صاحب نے سنا جس کے ثبوت نہ صرف ایک سکرین شارٹ درخواست اور دیگر دکھانے ساتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ مہدی قاظمی صاحب نے پورا ایک اپنا موبائل جو ہے وہ جج صاحب کو دکھایا جو جج صاحب نے دیکھ کر وہ حیران بھی ہوئے کہ ملزم نے آخر کار یہ کیا کیا ہے یعنی کہ کس طرح کی وائلیشن کی ہے اس کے علاوہ ملزم نے ایک تصویر بھی بھیجی ہے وہ تصویر مہدی قاظمی صاحب ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے ہی ملزم نے پیچھے ڈیلیٹ کر دی وہ بھی پانچ بج کر چھبیس منٹ پہ ملزم نے وہ بھیجی اور آپ نازل لگا ستے ہیں کہ ملزم کو کس طرح کی تڑپ ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی اس نے حرکت کی ہوئی ہے میں کوشش کروں گا کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ وہ جو چیز ہے اس نے اور وہ زیادہ خطرناک اس نے جو ہے وہ چیز کی ہوئی ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کس طرح بد کردار جو ہے وہ بندہ ہے بد کردار وہ شخص ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے معاملہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں ملزم کی طرف سے بلکل ون سسٹی فور کی حوالہ سے یعنی کہ بچی کا دوبارہ بیان ریکارڈ کیا جائے ٹرائل کورٹ نے اس کی درخواست مسترد کی تھی اس کو جو ہے وہ چیلنج کر رکھا ہے اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ کا ایک اور بھی جو ہے وہ حکوم نامہ ہے یعنی کہ ہائی کورٹ کا ٹرائل کورٹ کا ایک اور بھی حکوم نامہ ہے جس میں ملزم نے ایک ملاقات کی درخواست دی تھی جس میں وہ چاہتا تھا کہ مغویہ سے چائل پروٹیکشن بیورو میں ملاقات کی اجازت دی جائے ٹرائل کورٹ نے اس کی وہ درخواست بھی مسترد کر دی تھی دونوں فیصلوں کو اس نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے ہائی کورٹ میں سبتائیس جو ہے وہ اکتوبر کو اس درخواست کی سماعت ہونی ہے عدالت نے نوٹسز جاری کیا تھے جبران ناصر اور ان کے جو مدعی ہیں کیس کے ان کو اور جو ہے وہ ستائیس تاریخ کو اس معاملے میں ممکنا طور پر دلائل ہوں گے تو عدالت جو بہتر سمجھے گی وہ ضرور فیصلہ دے گی لیکن اس سے پہلے عدالت نے ایملو سے متعلق جب درخواست کی سماعت تھی تو اس دوران عدالت نے حکوم نامہ جاری کیا تھا کہ مہدی کازمی ان کی اہلیا اور ان کی بیٹیوں سے ملاقات کرائی جائے ان کی بیٹیوں سے اور ان کی جو فیملی سے ملاقات ہوئی انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی تھی پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں عدالت میں چونکہ وقت نہیں مل پا رہا اس میں تفصیلات جو تھی وہ آپ کے سامنے میں رکھتا مزید جو ہے وہ اس میں جو چائل پروٹیکشن بیورو ہیں انہوں نے بھی اپنی رپورٹ دی ہے ایمائیٹی نے بھی رپورٹ دی ہے جیج صاحب کی طرف سے جو کہ اس وقت موجود تھی انہوں نے بھی ایک رپورٹ مرتب کی ہے وہ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن یہ ملزم کا جو ایک بھیانک چہر ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور امید کرتے ہیں کہ ہم یہ رپورٹ کرتے رہیں گے تمام ساتون ملزم کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں لیکن ہم اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ذمہ داران ہے جس طرح رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے ہم کوشش کریں گے وہ فیکٹس اور حقائق آپ کے سامنے رکھیں لیکن اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی رپورٹنگ سے یا جو فیکٹس پر مبنی جو رپورٹنگ ہے یا ملزم کو بے نکاب کرنا چھوڑ دیں تو کسی کا باپ بھی اگر روکنا چاہے تو وہ ہمیں نہیں روک ساتا ہم حقائق پر رپورٹ کرتے رہیں گے اگر ہم کئی غلط بیانی کریں اگر کئی جھوٹ اور فراد موسیقی